اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تمام دوستوں اور بھائیوں اور خواتینوں حضرات آپ سب کو ماویہ ٹیوب پر خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست بہن خواتینوں حضرات اور میرے بھائی جو اس چینل پر نیو آئے ہیں یعنی ماویہ ٹیوب چینل پر جو نیو حضرات آئے ہیں وہ پلیز اس چینل کو سبکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ ہماری ویڈیو کو سب سے پہلے مرتی رہے ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے جوان عمر بیوہ اور امام ابو حنیفہ کا واقعہ تاریخ میں اس قسم کے واقعات بہت ہیں آسدین نے سوچا کہ امام ابو حنیفہ کے دامن پر ایسا دبا لگا دیا جائے کہ لوگ بدزن ہو جائیں لہٰذا انہوں نے ایک جوان عمر بیوہ عورت سے رابطہ گیا کہ کسی ہلہ سے امام صاحب کو اپنے گھر بلا ہم تمہیں اس کے بلدے میں بھاری رقم ادا کریں گے عورت بیچاری پھسلتی ہے جلد ہی اور پھسلاتی ہے جلد ہی وہ جانسے میں آگئی چنانچہ امام ابو حنیفہ جب رات کو گھر جاتے وقت اس عورت کے گھر کے سامنے سے گزرے تو عورت باپردہ ہوگا نکلی اور کہنے امام ابو حنیفہ کو میرا خامد فوت ہو رہا ہے وہ کوئی وسیعت کرنا جاتا ہے اور وہ وسیعت میری سمجھ میں نہیں آ رہی خدا کے واسطے آپ کو سن لیں آپ گھر میں داخل ہوئے عورت نے دروازہ بند کر دیا کمروں میں چھپے ہوئے حاسدین باہر آگئے اور کہنے لگے ابو حنیفہ آپ رات کے وقت ایک الہیدہ مکان میں اکیلی نوجوان اور کے بعد برے ارادے سے آئے ہیں چنانچہ اس عورت کو امام عظم کو لوگوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا آکم وقت تک بات پہنچی تو اس نے کہا انہیں فیل حال حوالات میں بند کر دیا جائے میں صبح کے وقت کاروائم کامل کروں گا امام عظم اور اس عورت کو ایک طریق کوٹری میں بند کر دیا گیا امام عظم باوضو تھے لہٰذا وہ نوافل پڑھنے میں مشغول ہو گئے جب کافی دیر گزر گئی تو اس عورت کو اپنی گلتی کا حساس ہوا کہ میں نے اتنے پاک دامن شخص پر بہتان لگایا ہے جب امام عظم رحمت اللہ علیہ نے نماز کا سلام پھیرا تو وہ عورت کہنے لگی آپ رحمت اللہ علیہ مجھے معاف کر دیں پھر آپ نے ساری کہانی سنا دی یعنی اس عورت نے پھر ساری کہانی امام عظم کو سنا دی امام عظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا اب میں تجھے ایک تدبیر بتاتا ہوں تاکہ ہم اس مصیبت سے چھٹکارہ حاصل کر سکیں اس نے پوچھا وہ کیسے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اس پہلدار کے منت سماجت کرو کہ لوگ مجھے اچانک پکڑ کر لے آئے ہیں مجھے ایک ضروری کام سمیڑنے کے لئے گھر جانا ہے تم میرے ساتھ چلو تاکہ میں وہ کام کر سکوں پھر جب پہلدار مان جائے تو میرے گھر چلی جانا اور میری بیوی کو صورتحال بتا دینا تاکہ وہ تمہارے اسی برکے میں لپٹ کر یہاں میرے پاس آ جائے عورت نے رو دو کر پولیس والے کا دل موم کر دیا اور ویو امام صاحب کی اہلیہ محترمہ حوالات میں ان کے پاس پہنچ گئی جب صبح ہوئی تو حق میں وقت نے طلب کیا کہ امام عاظم عروس عورت کو میرے سامنے پیش کیا جائے حسدین کا جم غفیر موجود تھا جب پیشی ہوئی تو حاکم نے کہا کہ ابو حنیفات ہم اتنے بڑے عالم ہو کر بھی کبیرہ بنا کے مرتقب ہوتے ہو امام عاظم نے پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں حاکم نے کہا کہ آپ ایک نام حرم عورت کے ساتھ رات کے وقت ایک مقام میں دیکھے گئے ہیں امام صاحب نے فرمایا وہ نام حرم نہیں ہے حاکم نے پوچھا وہ کون ہے آپ نے اپنے سسر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ان کو بلاؤتا کے شناخت کریں وہ آئے انہوں نے دیکھا تو فرمانے لگے یہ تو میری بیٹی ہے میں نے فلا مہینے میں ان کا نکاح امام ابو حنیفہ سے کر دیا تھا چنانچہ امام صاحب رحمت اللہ کی خدادات فہم سے حاصدین کی تدبیر کا ارگر ثابت نہ ہوئی اور ان کی ساجش خواق میں مل گئی یہ دیکھو بھائیو آپ نے سنا کہ ایک جوان عمر بیوار امام ابو حنیفہ کا واقعہ جو حادثین تھے وہ امام ابو حنیفہ کے خلاف تھے وہ امام ابو حنیفہ کو اچھا انسان بنتے نہیں دیکھنا جاتے تھے انہوں نے ایسی ایک تدبیر لگائی تھی لیکن امام ابو حنیفہ اس میں کامیاب ہو گئے تھے دوستو اور بہنو میں ایک دفعہ پھر کہنا چاہوں گا جو اس چینل پر نئے ہیں وہ پلیج اس چینل کو سبکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے تو دوستو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور تب تک رکھی گئے اپنا بہت بہت خیار ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور وسلام